مسیح کے نام میں سب کو سلام تو جہای یسودی ہر شہای یسودی تو دوستو آج کل جو دنیا کے حالات جب سے دنیا بنی آدم سے سب پیڑی و پیڑی چلے چلتے چلتے اب وہ وقت ہے دیکھیں ملکوں میں کیا سے کیا جنگیں پرابلمیں کیا سے کیا ہو رہا ہے اور یہ سب بائبل میں لکھا گیا کہ مشکلتوں کا آنا آخری زمانوں میں اور مسیح کی دوسری آمد یہ سب کچھ بائبل میں لکھا گیا جیسے بہت سی چیزیں پرانے زمانے میں دیکھا جائے اور نئے زمانے میں دیکھا جائے پرانے زمانے میں یسو کی پدائی سے پہلے حیرودیس بادشاہ جیسے مجوسی اس سٹی میں آتے ہیں یوروشلم میں اسرائیل میں آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کس وقت یہ تم نے ستارہ دیکھا تھا اور یہ کس شہر میں مسیح یسو پیدا ہوگا اور مجھے بتانا تو یہ دیکھیں بہت سی چیزیں جو بائبل میں لکھی گئی ہیں اور وہ دنیا میں ہو رہی ہیں کہ آمد سے پہلے آنے کا یسو سے دوسری آمد کا آنے کا سٹیپ بہ سٹیپ پوری بائبل میں ہمیں بتایا گیا ہے اور دیکھیں اس چیز کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کی ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی ان کی آنکھیں ابھی بھی بند ہیں موجزات یسو نے دکھائے دنیا میں ہو رہے ہیں ہم نے دیکھیں بہت سے موجزات بہت سے خدا کے کام ہوتے دیکھیں تب ہی ہم خدا کے پیچھے ہو چلیں کیونکہ جو خدا کا پیالہ ہے وہ پیالہ حقیقتی ہے جو دوسرا شیطان کا پیالہ ہے وہ صرف دنیا کو دکھاوا لالچ آنکھوں کی تھندک دل کی تھندک پر جو روحانی تھندک ہے وہ مسیح یسو میں ہے گارڈ میں ہے باپ اور بیٹے میں ہے باقی دکھاوا دنیا کی جو بنوٹی پیسے کو بنانا پیسہ اور جو بھی چیزیں وہ صرف دنیا ہی وہ دنیا ہی میں رہ جائیں گی جو دنیا کی چیزیں وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی اور غرق ہو جائیں گی آپ کا جو اچھا کام توبہ کے بعد امانداری خدا میں بڑھ چڑھ کے کام کرنا خدا کے پیچھے ہو لینا ہر چیز کو چھوڑ دینا بھول جانا وہ کام ہے اور جس کے پاس وہ ہیں اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے وہ نہ کوئی چور چورائے گا نہ کوئی بھی اس کو حاصل نہیں کر پائے گا وہ صرف وہ آپ کا امان کے ساتھ اسمان پرے گا اور لوگوں دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا ان پر کب پاس بھی ابھی ٹائم ہے کہ مسیح کو قبول کریں اپنے اپنی زندگی کو بچائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں تو پریز دا لارڈ جائے مسیدی ہر چائے مسیدی